اس وقت ہمارے ساتھ تین افغان بیٹیاں موجود ہیں ایک بیٹا ہے اور ایک ان بیٹیوں کی ماں بھی ہمارے ساتھ موجود ہے میں گاڑیاں ساپ کرتی ہوں گاڑیاں ساپ کرتی ہیں تو اس سے آپ گزارش چلیں ہاں جی بہت برائے حالیں خاص کر میرے افغانی بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان کے لئے دو مرلہ زمین لے کر ان کے لئے بنائیں کیونکہ یہ جو بچیاں ہیں سکول بہت زیادہ ان کو شو کے کہ ہم سکول پڑھیں ان کے والد نہیں ہے بھائی نہیں ہے کمائی کرنے والا کوئی نہیں ہے یہاں پر پنجابی بھائی کے گھر پہ رہتے ہیں اور لوگ کے گھروں پہ کام کرتے ہیں یہ بچیاں کوئی کبار بھیجتے ہیں کوئی گھڑیوں کی صفائی کرتے ہیں کوئی داگوں کی صلائی کرتے ہیں زندگی گزارتے ہیں لیکن سکول نہیں ہے تعلیم نہیں ہے تو بیٹا آپ لوگ پیسو مطلب پیٹ کے لیے نکلے ہوئے ہیں عزت کے خاطر افغانی بھائیوں کی عزت بچانے کے حاضر انسانیت کی عزت بچانے کے حاضر تو بیٹا کسی کا پرز تو بھی بنتے کہ آپ کو تعلیم پڑھائیں سکھائیں لے پانیستان میں آئے تھے کچھ پیسہ کمانے لیے جو پلے لے گئے پانیستان کے جو نو بھائی بیغار ہے جو پانیستان نے مرد انہوں نے لڑکے بزرد درد درد سے دیکھا کچھ لڑکے بتانے والی ہیں چلیں ویڈیو دیکھیں قرآن کی سبق پڑھتی ہیں آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پنجاب میں رہ کر آپ کرتی کیا ہیں بائی نہیں ہے باپ نہیں ہے کیا کرتے ہیں آپ لوگے میں گاڑیاں ساپ کرتی ہوں گاڑیاں ساپ کرتی ہیں تو اس سے آپ گزارا چلا ہاں جی سکول بسن ہے آپ کو ہاں جی بہت شکر ہیں پڑھنا چاہتی ہو کونسی کلاس میں چھوڑا ہے آپ نے تری تری میں چھوڑا ہے جب باپ پوت ہوگی ہے اس کے بعد چھوڑ دیا اسلام علیکم بیٹھا آپ کا نام کیا ہے سلمہ بیٹھا آپ بھی افغانی ہے ہاں بیٹھا آپ سارے بہنے ہیں بیٹھا آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا کام کرتی ہیں میں ڈاگیں توڑتی ہوں تو کتنا پیسے کتنا دیتی ہیں پچاس پچاس روپے ہیں تو آپ بھائی نہیں ہیں آپ کا اور اب باپ بھی نہیں ہیں افغانستان میں کہاں کی ہے افغانستان میں کہاں کے رہائیش ہیں آپ لوگ لغمان لغمان کے سکول بسن ہے آپ کو بہت شوہ کے پڑھنا چاہتی ہوں اسلام علیکم بیٹا آپ کا نام کیا ہے سائی ماں آپ افغانی ہیں جی اچھا تو افغان میں کہا رہا ہے لقمان لقمان کے بیٹا آپ مجھے بتائیں کہ جیسے ہی آپ کی بہنیں بھی بات کی ہیں اور آپ کی ماجینیں بھی باتیں کی ہیں آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا کام کرتی ہیں میں کبال اٹھاتے ہیں کبال اٹھاتے ہیں آپ اور آپ کے چھوٹا بھائی ہیں بیٹا ادھر آجیں ادھر آجیں کتنے پیسے ہی کماتے ہیں آپ لوگ پچاس سوٹیں مل جاتے ہیں اور آپ بھی ساتھ میں ہوتے ہیں بیٹا آپ کا کیا نام ہے مسافر کیا نام رکھا ہے آپ بھی بہن کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ لوگ سارے اکٹھے ہو کے کام کرتے ہیں تو جس گھر میں آپ لوگ رہتے ہیں ان کا قرائے کتنا دیتے ہیں آٹھ ہزار تو بیٹا آپ لوگ پیسوں پیٹ کے لیے نکلے ہوئے ہیں عزت کے خاطر افغانی بھائیوں کی عزت بچانے کے خاطر انسانیت کی عزت بچانے کے خاطر تو بیٹا کسی کا پرزد بھی بنتے آپ کو تعلیم پڑھائیں سکھائیں لکھائیں بیٹا پڑھنے کا شوق ہے آپ کو کتنے کلاس میں آپ نے چھوڑھا ہے تری میں کیوں چھوڑھا ہے کیا وجہ بنی باپ کی موت کی وجہ کیا وجہ بنی باپ بہت ہو گیا تھا تو شوق ہے کہ میں پڑھوں پڑھنا چاہتی ہے اور آپ کا یہ بھائی اس نے بھی چھوڑھا ہے پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں بیٹا آپ کون سی کلاس میں پڑھ رہے ہیں نرسلی نرسلی میں پڑھ رہے ہیں اچھا اچھا تو بڑے ہو کے آپ کیا بننا چاہتی ہے ڈوکٹر ڈوکٹر بننا چاہتی ہے اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ افغان میں کہاں کیا رہائشی ہے افغان افغان لغمان لغمان کہیں اچھا تو یہاں پر رہتی ہے کیسے گزارہ کیسے کرتی ہے ماجی گزارہ بہت مشکل ہے یہ جو آپ کی بچیاں ہیں کوئی کبار بیچ رہے ہیں کوئی داگے اٹھوٹرنا توڑ رہے ہیں کوئی گھاڑی صاف کر رہے ہیں تو مجھے اس سے آپ کا گزارہ چلتے ہیں بس مشکلات زیادہ ہیں نا آج تک زمانہ حراب ہے کیسے زمانہ ہے میں کس کتنا دور نہیں جا سکتی کوئی رشتہ دار نہیں ہے کوئی امداد نہیں کر سکتی لوگ دیتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے سے کٹے کر کے قرائے ہم جمع کرنا ہے بچے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم آٹا لے کے آنا ہے آج رات کو پکانا ہے صبح سے نہیں دی دوپیر کو نہیں ملے گا کیسے گزارہ ہے گزارہ بہت مشکل ہے لیکن ہم اپنا عزت سے اپنا گھر میں ہوں اپنا بچے میں گھر میں سنبھالنا ہے زمانہ حراب ہے میں بچوں کے عزت نہیں حراب کرنا ہے مشکلات بہت ہے سگد ہے قرائے کا ٹیم ہے قرائے نہیں ہے کوئی رشتہ دار نہیں ہے کوئی دوسر یہاں پہ نہیں ہے پنجابی لوگ توڑا کر کے دیتا ہے ہم کھاتے ہیں ہماری یہ مشکل ہے قرائے میں جگہ ہے جگہ نہیں ہے بیلگ مشکلات ہے بجلی بیلگا ہے گئیز بیلگا ہے ہر چیز میں انگائی ہو گئی ہے میں کیسے گزارہ ہوں بچے شو کرتا ہے پڑھائی گا پڑھائی گا میرے پاس گنجاش نہیں ہے میں کیسے پڑھائی کروں بندہ پود ہو گیا دس سال ہو گیا چھے ماہ ہو گیا جوان بیٹا پود ہو گیا ایک سال بیمار تھی جو کمائی تھی اس کے دوائی لگی میرے پاس ابھی کوئی بنائی ہے تم لوگ ایسے کریں ہمارے ساتھ کوئی امداد کریں بہت مشکل ہے افغان سے آتی بھی آپ لوگ کا کتنا عرصہ ہو گئے ہیں بیس سال ہو گیا ایک مرلے میں ایک مکان میں آئے ہیں اپنا گھر ہیں آپ کا گھر کیرائے میں ہیں گھر کیرائے میں ہیں اچھا تو کیا کہنا چاہتی ہے وہ کام پر بیچے ہیں ان کی پڑائی چھوڑ رہے ہیں ان کی تعلیم برباد کی ہیں صرف اپنے نام اپنے افغانیوں کا نام بچانے کے لئے تو ان کا بھی کوئی تک کوئی حق تو بندے کہ آپ کے ساتھ کڑا ہو جائیں کیا کہنا چاہتی ہے آپ بس دن گزرت ہے یا اچھا یا برا مجبوری حالت ہے نہیں جا سکتی دور نہیں کام پہ اتنا دور جا سکتی بچوں کو عزت حراب ہو جائے گا یہ وجہ ہے آپ کیا کہنا چاہتی ہے آپ کی ڈیمانڈ کیا کیا آپ کے بچے پڑے کیا آپ ہماری ناظرین کو بتیں ہاں ایسے ہو سکتے ہیں کہ آپ کے بچے ہم سکول میں ڈالیں ان کو پڑائے لکھائیں آپ کا گر کا رینڈ اٹھا آٹھ ہزار روپے رینڈ ہے وہ بھی کوئی برداشت کریں آپ کے مہینے کا کتنا خرچہ ہیں تاکہ وہ کوئی خرچہ برداشت کریں مہینے میں آ جائے گا پندرہ ہزار سولہ ہزار روپے آ جائے گا کتنا مہنگائی ہے نہیں نہیں جواب کے بچے کام نہ کریں اس کے علاوہ آپ مطلب آٹھ ہزار تو گر کا کرائے ہو گیا بجڈی بل وغیرہ دس ہزار تو یہ بند ہیں تو باقی چھے ہزار میں آپ کا پیٹ بند آپ میں کیسے پانکستان کے اندر جو افغانی لڑکیاں آتی ہیں افغانی سان سے آتی ہیں پانکستان کے اندر کچھ کام کرنے کے لئے لیکن بھائی کیسے پانکستانی دورانوں کا سوچ ملکہ جاتا ہے ایک تو بھائی دوران میں کام کرنے کے لیا تھا تہہہم نے بہت چھوٹے موٹے کام دیا جاتے ہیں لیکن پانکستانی کہیں لگے اپنا خواہدہ اٹھانے کے ان کے بارے میں سوچتے پانکستان کے ساتھ ان کو کچھ دل تر قیتے کرے ہیں ان کو جو اپنا شکار بنا سکتے ہیں تو بہت بری حالات افغانی سانے لڑکیاں تو پانکستان کے اندر اپنی سانے لڑکیاں ڈیوڑکیاں موسیقی